اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کے نام سے اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں تو پیارے بجوہ آج ہم واحد جمع کے بارے میں دورہائی کریں گے اللہ کی ذات جو ہے سورہ اخلاص میں آتا ہے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کے برابر ہے تو دنیا میں صرف واحد اللہ کی ذات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریف نہ کریں اسی کو رب مانیں اسی کے آگے اپنا سر جھکائیں تو واحد اور جمع واحد ایک چیز کا مطلب ہوتا ہے واحد کا مطلب ہے ایک اور جمع کا مطلب ہے تو دنیا میں واحد ہم نے دیکھا کہ صرف اللہ کی ذات ہے اور وہ ہمارا رب ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور جمع کا مطلب ایک سے زیادہ ہے دنیا میں اور کوئی چیز واحد نہیں ہے ہر ایک دوسری کے اوپر انحصار کرتی ہے تو اگر ہم آخری رحرف کو یہ سے تبدیل کرتے ہیں تو جمع بن جاتا ہے جیسے یہ مثالیں ہیں کہ سبق میں سے جمع ڈھونڈ کر لکھیں تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے نغمہ تو نغمہ جو ہے وہ پاکستان کا توفہ میں استعمال ہوئے سوچیں نغمہ کا جمع کیا استعمال ہوا ہے شاباش دوبارہ سے بکھولیں نغمہ نغمے نغمہ ایک کو کہتے ہیں اور نغمے ہے جمع اس طرح اگلا حرف جو ہے لفظ جو ہے وہ ہے جھنڈا تو جھنڈے کی جمع آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے پیارے بچوں تو ایک اگر ہو تو اس کو جھنڈا کہتے ہیں اور بہت زیادہ سٹالوں پہ ٹھیلوں پہ کیا سجا ہوا تھا جھنڈے شاباش اسی طرح ایک جو ہے برسات کے موسم میں ہم کیا کھاتے ہیں ایک پکوڑا تو کوئی بھی نہیں کھاتا تو پکوڑا ایک ہو تو اس کو پکوڑا کہیں گے اور پکوڑے کی جمع کیا ہوگی پکوڑے شاباش تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے تو صفائی کرنے کا توفہ دیا تو میں پاکستان کو کیا توفہ دوں گی تو میرا پہلا توفہ جو ہے پاکستان کے لیے وہ ہے پاکستان کو کرپشن سے صاف کرنا تو یہ پیارے بچوں بات سمجھ لیں کہ ہم بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کرپشن کہتے کس کو ہیں کیونکہ جس چیز کو ہم جانتے نہیں اس کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں تو آئیں میں اور آپ مل کر اہد کریں کہ ہم پاکستان کو کرپشن سے صاف کریں گے کرپشن کا مطلب ہے اخلاقی مالی سیاسی اور سماجی معاملات کے ذابطوں کی خلاف ورزی کرنا کارجیزم کے بہت سے فرمان ہے جس میں انہوں نے کرپشن کی مضمت کی ہے اور ہم ہر وقت جو ہے نا ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہتے ہیں گورنمنٹ کرپٹ ہے میڈیا کرپٹ ہے عام آدمی کرپٹ ہے لیکن کرپشن جو ہے اس کا عام فہم جو مطلب ہے اس میں غبن دھوکہ جانبداری کرنا را دھمکا کے کام نکالنا بھتہ خوری، رشوت، اکربہ پروری، غیر قانونی تجارت مفادات کا تصادم، اختیارات کا نجائز استعمال خود، برچوری، کالے دھن کو سفید کرنا یہ ساری چیزیں کرپشن میں آتی ہیں اب اس کی کچھ تصویریں مثالیں دیکھ لیتے ہیں جیسے کسی کی جیل کترنا کسی کی جیل پہ ڈاکہ ڈالنا دھوکہ دینا کسی کو کسی کے پیسے دھوکے سے کم زیادہ پیسوں کی چیز کم پیسوں سے قرید لینا پھر یہ ہے کہ کرپشن کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ آپ کا چالان ہوا لیکن آپ نے پولیس والے کو رشوت دے دی قومی خزانے میں پیسے جانے سے رک گئے نجائز نفع کمانا جیسے تعلیم میں بہت بھاری فیصے لینا پرائیوٹ سکولوں میں اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا نمک مرچوں میں برادہ ملانا اور اس طرح غریب لوگوں کو بھلاپس لا کے ان کے گردے پیسے کے عوض خرید لینا اور ڈاکٹر جو ہیں وہ اگر ڈسپینسری میں بیٹھ کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں تو یہ بھی کرپشن کی ماد میں آتا ہے پھر دودھ میں ملاوٹ کرنا غیر قانونی طور پر کیمیکل ملا کے دودھ بنانا گھی بنانا اس کے علاوہ فراد کرنا دھوکہ دہی کرنا کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی جو پرنسی ہے جو روپیہ پیسے ہے وہ لوٹ لینا نہ جائز کسی کو کام نہیں ہو رہا لیکن پیسے دے کے وہ کام کرانا غیر قانونی طور پر ریجسٹریاں کروانا اپنی دوسرے کی زمین اپنے نام لگوا لینا اس کے علاوہ یہ بھی کرپشن کی ایک قسم ہے کہ پیسے لے کے قومی ٹیم میں سے جانبوج کے ہاتھ جانا اپنے ملک کا نام برنام کرنا اسی طرح جو انتہائی ضروری کاغذاتوں نے ہوتے ہیں پیسے کے وز ان کو بیش دینا ووٹ ڈالتے ہوئے خریدوں پیسے لے کے ووٹ کا استعمال کرنا یہ ساری چیزیں کرپشن میں آتی ہیں تو کرپشن سے غربت بڑھتی ہے کیونکہ جو افسر بیٹھے ہوتے ہیں وہ غریبوں کا خون چوس کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو جب ہم عملی زندگی میں جائیں تو ہم ان سارے معاملات سے بچیں میرا دوسرا تحفہ جو ہے پاکستان کے لئے کہ ہمیں اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہونا چاہیے ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں عام طور پر کرپشن کی جڑھ یہی ہے کہ نہ ہم اپنے حقوق کے لئے کھڑے ہوتے ہیں نہ فرائض پورے کرتے ہیں تو ہمارے حقوق یہ ہیں کہ برابری ہونی چاہیے بولنے کی ازادی ہونی چاہیے آئین طریقے کار استعمال کرنے کی ازادی ہونی چاہیے سماجی اور تعلیمی ازادی ہونی چاہیے اور مذہب کے ازادی ہونی چاہیے اور ہمیں اس سال کے خلاف بولنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عربی کو عجمی پر گورے کو کالے پر برتری نہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے تو تقوی جو ہے وہ برائی سے بچنے کو کہتے ہیں اور ہمارے فرائض جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ملک کے قانون کو ماننا ٹیکس ادا کرنا بچوں کو تعلیم دلانا اور عدالت میں طلب ہونے پہ پیش ہونا تو ذمہ داریاں بھی ہیں جیسے اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو اگر ہم ایک اللہ کو رب مانے اسی کے آگے سر جھکائیں اللہ پر توقع رکھیں حرام کھائیں نہ حرام کسی کو دیں جھوٹ نہ بولیں اپنے کردار کو سواریں تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو یہ دو توفیے دے سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے